دوستوں صرف فٹنس سیوی لے کے آیا آج آپ کے لیے سامس کے اوپر ویڈیو باہتا ہے کافی سارے لوگوں نے میں سے کہا تھا میرے یہاں کے ممبرز نے بھی کہا تھا سامس کے اوپر کوئی ویڈیو بناو تو یہ ویڈیو میں ہم سامس کے بارے میں بات کریں گے سامس ہوتا ہے کیا ایک چلی سامس ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کی کمپنیز کلیم کرتی ہیں جو میمک کرتا ہے ٹیسٹرو سرون کو پر ٹیسٹرو سرون یا دوسرے جو سٹیرویڈز ہیں ان کے جو سائیڈ افیکس ہیں جڑے ہوئے وہ سامس لینے سے نہیں ہوتے ایسے کمپنیز کا کلیم ہے تو اس ویڈیو کا پورا دیکھئے میں سامس کے بارے میں کافی باتیں کلیر کرنے جارہا ہوں اس ویڈیو میں دیکھتے رہیے صرف فٹنس ٹی وی تو سامس کا فائدہ سمائنے کے لیے کیسے کام کرتا ہے ہم کو پہلے ٹیسٹرو سرون کے بارے میں سمجھنا پڑے گا ٹیسٹرو سرون کا جو انڈروجینک افیکٹ ہے اور انڈروجینک افیکٹ ہے وہ ون اس ٹو ون ہے یعنی کہ اگر آپ کو 50% اگر وہ انڈروجینک افیکٹ دیتا ہے تو باقی 50% آپ کو انڈروجینک افیکٹ انڈروجینک یعنی کہ آپ کا ہورسنیس آف وائز آپ کا گروہت آف ائر یہ سب چیزیں اور اسی سے جڑے سائیڈ افیکس بھی ہوتے ہیں تو سامس بے کیا ہے انہیں انڈروجینک افیکٹ نکال دیا ہے میں آسان بہاشہ میں آپ کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں تو انڈروجینک ایفیکٹ نہ ہونے سے کمپنیز کا کلیم ہے تو وہ صرف آپ کو اینابولک ایفیکٹ یعنی کہ صرف آپ کی مسل گروت میں ایفیکٹ کرے گا صرف مسل گروت کرے گا سامس جو ہے اور ان کی انسار یہ کیمیکلز ایرومیٹائز بھی نہیں ہوتے یعنی کہ اس سے جڑا ہوا سائیڈ ایفیکٹ گائنیکومیسیا جو تیسٹو سون سے جڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا اس سے نہ یہ ڈی ایسٹی میں ڈا ہیڈو ٹیسٹو سون میں بھی نہیں بدلتے جس کے قارن سے اور دوسرے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کی ہیئر فال ہونا تو کمپنیز کا یہ کلیم ہے یہ سب جو کلیمز ہی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک جو سامس ہے ریسرچ کی پروسیس میں ہی ہیں ابھی اس کا ریسرچ فائنلائز نہیں ہوا ہے اور جتنے بھی سامس مارکٹ میں آ رہے ہیں وہ یا تو انڈرگراؤنڈ لیبز بنا رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی بڑی کمپنی نے اس کو لانچ نہیں کیا ہے کمپنیز کا ایک اور کلیم ہے کہ یہ آپ کا ٹیسٹو سٹرون لیول ڈروپ نہیں کرتا ہے اگر آپ سامس لے رہے ہوتے ہو پر ابھی ایک کمپنی نے ریسرچ کی اس کے اوپر اور وہ فارمیسٹیکل بڑی فارمیسٹیکل کمپنی ریسرچ کی اس نے ایک آسٹرین نام کا سام تین ایم جی پر ڈے آٹھ ویک تک دیا اور یہ پایا کہ ٹیسٹو سٹرون لیول فورٹی ایٹ پرسنٹ تک ڈروپ ہوا اس کے علاوہ بوسٹن یونیورسٹی بوسٹن یونیورسٹی میں آپ گوگل کر سکتے ہیں بوسٹن یونیورسٹی نے بھی ریسرچ کی اس کے اوپر کہ اس کا سامس کا فری ٹیسٹو سٹرون لیول پر کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ لگنے ڈرول نے یوز کیا اور لگنے ڈرول کے آٹھ ویک کے ایڈویسٹیشن کے بعد وہی تقریباً وہی ریسلٹ رہا پچاس سے پچپن پرسنٹ ٹیسٹو سٹرون لیول ڈروپ پایا گیا ریسرچ چیز میں یہ بھی پایا گیا کہ اگر آپ سامس بھی اسی کونٹیٹی میں لے رہے ہو جس کونٹیٹی میں آپ سٹیورڈ لے رہے تھے تو اس سے جڑے ہوئے سائیڈ افیکٹ ہیں تو آپ یہ مان کے نہ چلیں کہ میں سامس لوں اور میرے کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا یہ سامس ایک تو ابھی تک چونکی ایف ڈی اے نے پروو نہیں کیا ہے کسی بھی کمپنی نے پرٹیکل اور اپنے نام سے آپ دیکھیں اگر سامس اتنے ہی کوئی سفل چیز ہوتی تو جتنی بڑی بڑی کمپنی جن نے لاکھوں کروڑوں اربو روپے لگایا اس کے ریسرچ پر تو وہ اس کو اپنے نام سے یا کسی نیم سے ابھی تک کیمیکل نیم سے نہیں چل رہے ہوتے تو وہ اپنے نام سے اس کو لانچ کرتے تو یہ فرق ہے آپ تھوڑا سمجھئے اس کو کہہ رہا ہی میں اب آجا ہوا اپن اون لائن سامس بولتے ہیں میرے کو لڑکے بتا دیں سر ایمیزن پر مل رہا ہے اس پر مل رہا ہے یہاں تو یہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے ایمیزن پر مل رہا ہے امریکہ کے انسٹیٹوٹ نے جو یہ سب کچھ ریگولیٹ کرتا ہے اس نے کم سے کم دو ہزار سترہ میں ایک ریسرچ ہوئی تھی دو ہزار سترہ میں کم سے کم ستائیس الگ الگ شاپنگ سائٹ سے سامس مگائے اور اس کا جو ریزلٹ نکلا وہ شوکنگ ہے آپ کو سب چیز کے میں لنک ڈالوں گا آپ جا کے خود پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ جو سامس ہے وہ سامس کے نام پہ کچھ تھا ہی نہیں اس میں پچیس پرسنٹ سامس میں جتنی قوانٹیٹی لکھی تھی اس سے کم تھی اور باقی پچیس پرسنٹ میں مکسنگ تھی تو یعنی کہ آپ جو بھی لے رہے ہو وہ سامس ہے ہی نہیں پہلی بات یہ اپن امریکہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر جب یہ ہوا تو انڈیا میں کیا ہی ہو رہا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو تو میرا ٹیک سامس پر یہ ہے کہ اگر آپ سامس لینا چاہتے ہو تو پہلی بات تو آپ نیچرل نہیں رہو گے آپ یہ سوچو کہ میں سامس لے کے نیچرل رہوں گا نیٹی رہوں گا تو نیٹی نہیں رہو گے آپ آ جاؤ گے سٹیوریڈ والی رینج میں دوسری بات اتنا سارا پیسہ کھرچ کرنے کے بعد آپ کو وہ اور رسک لینے کے بعد میں وہ ڈیزائیڈ ریزل نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے تھا تیسرا جو چیز لیجٹیمیٹ ہے ہی نہیں جس چیز کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے کنٹرل کرنے والی تو وہ اس کو آپ کیسے بھروسہ کر سکتے آپ کے پاس کوئی فارما کوئی وہ تو ہے نہیں کہ آپ کسی پیتھلوجی پہ جاؤ گے کہ یہ والا سام ہے اس میں اتنی کونٹیٹی ہے یہ نکل آیا آپ صرف بھروسے پہ چل رہے ہوگے اور لاسٹ میں آپ وشواس مانو کہ اپنا پیسہ ہی برباد کر رہے ہوگے سامس لینے کے بعد میرا ٹیک یہ ہے سامس پہ لوگوں نے کیا ہے کیا ریزلٹ ہیں کیا ریویوز ہیں اس سے میرے کو میرے کو نہیں ہے میں نے جو بھی ریسرچ کی سوران جو سٹیڈی کی اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے اس سے یہ ریزلٹ نکل کے آیا ہے کہ سامس اس ویسس آف منی آپ اتنا پیسہ نیچرل جو سپلیمنٹ سے اس میں لگاؤ جتنا پیسہ آپ سامس میں لگانا چاہتے ہو تو آپ کو بیٹر ریزلٹ میں لگا موسٹ کومن جو سامس مل رہے ہوتے ہیں انلائن وہ آسٹرین کارڈرین لگنیڈرول جیسے ناموں سے یا ان کے مولیکولر نیم سے مل رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے سامس میرا ٹیک یہی ہے نو نو ٹھیک ہے تو میں امید کروں گا یہ ویڈیو نے آپ کو سامس کے بارے میں گائیڈ کیا ہوگا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اپنی سامس کے بارے میں یا کسی بارے میں کوئی کوئیریز ہوگی کمنٹ میں لکھیں گے اور صرف فٹنس ٹی وی کو ہمیشہ کی طرح پسند کریں گے سبسکرائبز کا بٹن دمائیں گے دھنیواد آج کے لئے ویدہ لیتا ہوں ٹاٹا فور ناؤ